آج ہمارا ہمارا پتوکی میں وزٹ ہے اور ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی سامنے پتوکی کا ٹور پلازا آ گیا ہے جہاں پہ ہم نے فورٹی روپیز پیر کیے ہیں پھر ہم پتوکی میں پہنچ جائیں گے اب چلو پھر تو یہ فورٹی روپیز تو جمعہ بھی کروانے ہیں تو ابھی پتوکی کا ٹور پلازا ہے وہ دیکھیں پتوکی ٹور پلازا تو ابھی فورٹی روپیز یہاں پہ پیش کرتے ہیں یہاں کو دیکھیں گے کہ ان پر آنکو دیکھیں گے چلو ہم بھی پیش کر دیتے ہیں کر گیا نہیں کیا دوست ہمیں ابھی کار رہی ہے اس کو جاؤں دوست چلو یہاں سے ہم فورٹی روپیز پی کر دیں گے دیکھو وہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا موڈا سارا چلو اب ہمارا یہاں سے فورٹی روپیز پی ہم نے ان کو کر دیا ہے اب ہم آگے جا رہے ہیں اب ہم پتوکی میں پہنچ رہے ہیں اب یہاں ہم اپنے ہاؤس میں جائیں گے تو گائز اب یہاں پہ آپ لوگ نرسرییاں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ پندرہ لاکھ آبادی ہے پتوکی کی اور یہاں پہ اتنے لوگ ہیں کسی کا کیا نام ہے کسی کا کیا نام ہے اور یہ یہاں پہ ترہ ترہ کے پھول ہیں جو کہ الگ الگ کنٹریز میں بھیجے جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہر ترہ کے پودے بھی لیں گے اور یہاں کی آبادی پندرہ لاکھ ہے اور یہ جو ساری نرسرییاں یہ پودوں کی ہیں آگے آپ لوگ یہ دیکھیں یہ آگے ہی ہیں نرسرییاں پودوں کی جہاں پہ لوگ اتنے لوگ پیسے کماتے ہیں ان پودوں کو بیچ کے اور یہاں تک کہ دور دور تک آبادیاں ہیں جو کہ آتی ہیں اور پھول لے کے جاتی ہیں اور یہ پاکستان سے باہر بھی جاتی ہیں اور یہ جو پیچھے ابھی آیا تھا ہوتیل یہ میک ڈونال ہے میک ڈونال نہیں تھا میک ڈونال ایک ڈونال تھا اور یہ دیکھیں اب یہاں پہ الگ الگ لوگ جو جا رہے ہیں پھول خرید رہے ہیں اوہ الگ الگ لوگ آتے ہیں اور یہاں سے پھول خرید کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اتنے سارے پھول ہیں وہ درخت بھی دے رہے ہیں گاڑی آگی دیکھو دیکھو گاڑی آگی یہ دیکھتے جائیں آپ یہ اتنی ساری نرسریہیں ہیں جہاں سے لوگ پیسے کماتے ہیں اور جہاں سے پہلے دھوڑ لگا رہا ہے میں کوئی گاڑی بیٹھا ہوں بھئی میں دھوڑ کہاں سے لگا رہا ہوں تو گاڑی کے اندر بیٹھے نہیں کہ بار تیری سے دھوڑ لگا رہا ہے میری اتنی بھی سپیڈ نہیں ہے کہ گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ پہلے ہیں تو یہ دیکھیں ہر کلر کے پھول ہیں گرین اورنج بلو پیلے لیلے کالے ہرے سفید دی یلو بلیک ریڈ لال ہرہاں پیلے کالا گرین لائٹ گرین لائٹ بلو یلو ریڈ ہر کلر کے پھول ہیں یہ رکھیں یہاں پہ وہ ویس بناتے ہیں لوگ کو دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اتنی ساری نرسریہ جہاں پہ لوگ یہاں پہ لوگ ویس بناتے ہیں پودوں کے لئے اور وہ بھی ہم لے کے جاتے ہیں پھر انہیں پلانٹ لگا دیتے ہیں وہ دیکھیں پیچھے اپنے وہ چھوٹے چھوٹے گملے دیکھیں تھے انہیں پودے جا کے اگر وہ ٹرانس پلانٹ کرنے ہوتا ان میں ہم ڈال دیتے ہیں اور ابھی یہ رکھیں کتنے لوگ انہیں پودے خریدے ہیں کتنے لوگ پودے دے رہے ہیں تو بائی گائز تو گائز جو ہوتے ہیں ٹرانک وہ پھولوں کو ریلوڈ کر کے کسی بھی شہر میں لے جاتے ہیں کائی بھی لے جاتے ہیں ریلوڈ میں نے کونے بتایا تو یہاں پہ جو گاؤں ہیں وہاں پہ بھی لوگ پودے لگاتے ہیں بیچتے ہیں اور گاؤں کے جو پورے بائی پاس کے جو ہے نا جگہ وہاں پہ صرف نرسریہ ہی دیکھیں گے اور یہ ان کی ہیں آؤٹلیٹس ہیں پھولوں کی اور یہاں پہ پودے بھی ہیں نرسریہ اور یہاں پہ لوگ گھروں کے اندر بھی لگاتے ہیں پودے گھر کو ڈیکوریشن کرتے ہیں اور گھروں میں بھی پودے استعمال ہوتے ہیں تو آگے ہم جلی پتا ہے یہ ہی بتا سکتا ہے ہماری ممویں تو یہاں پہ آپ پودے دیکھ رہے ہیں یہ ساری نرسریہ ہیں یہاں تک لوگ بیچی جا رہے ہیں اور یہ لکھیں یہاں پہ کتنی سائی نرسریہ ہیں اور وہ آگے آپ دیکھنا وہاں پہ وہ ویس بھی دیتے ہیں وہ پودوں کو لگانے کے لیے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں تھا سو گائز ہم شہر سو گائز ہم شہر سو گائز ہم شہر سو گائز ابھی ہم شہر کے اندر انٹر تو ہو چکے ہیں اور یہ پتوگی کا سٹیشن ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں رکشے آتے ہیں اور یہ ایک دربار ہے یہاں پہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور یہ یہاں پہ یہ ٹکٹ لے کے لوگ سفر کریں جہاں پہ لوگ وہ ٹرین کی ٹکٹ لے کراچی میں چلے جاتے ہیں اسلامہ بال لاہور کئی بھی چلے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پیچھے دربار بھی ایک دکھایا ہم نے وہ انہوں نے ایک بریج بنایا ہے جس کے اوپر سے لوگ گزر کے جاتے ہیں اور یہ پتوگی کا سٹیشن ہے اور یہاں پہ یہ مسجد ہے اور سٹیشن ہے اوپر جانے کے لئے یہ دربار آگیا یہاں پہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور یہاں سے ہم اوپر تو نہیں جائیں گے یہاں سے بس ہم سیدھا آگے تلے جائیں گے اور تو پھر یہاں پہ ہم آئے ہیں ریلو سٹیشن پہ یہاں پہ یہ چیز ہے نہیں تو یہ اب یہ یہاں پہ ریلو سٹیشن ختم ہو جاتا ہے وہاں سے ٹرین آگے چلی جاتی ہے اس کے آگے کوئی سٹیشن نہیں ہے اور تو میرا بھڑا بھائی وہاں کھڑے ہو گیا ہے اور آگے کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے پتہ کی پتہ کی کس پڑنگ پتہ ہیں پی اے ڈبل ٹی اوکی آئی پتہ کی مجھے زمانی بھی آتے ہیں تو گائز میرا بھائی گیا تھا یہ ہم آئے ہیں ایم ایم نیو مول آیا ہے ایم ایم یہاں پہ ہم آئے ہیں اور یہاں پہ ایک موشن رائٹ بھی ہے جہاں پہ بچوں کو گلاسز بہنا کر ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور یہ ایم ایم مول ہے شوپنگ مول ایم ایم کیش ان کیری کوفی شوپ بھی ہے ادھر اور تو اور یہاں پہ ہمیں بہت مزا آیا تھا موشن رائٹ اس کے اندر جو ہوتی ہے جب ہم اس کارٹون کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں کہ اندر سے کوئی چیز نکلتے ہیں ایسے لگتا ہے وہ پوری سکرین ہی ایسے لگتے ہیں جب ہم اس کو این کو پہن لیتے ہیں یہ ہے موشن رائٹ جب ہم گئے تھے تو یہ چار بجے کھولتا ہے یہ ہماری ٹکٹس بھی ہمارے پاس ہیں اور یہ وہ ہے موشن رائٹ یہ چار بجے کھولے گا ابھی تو ہم دو بجے ہیں آپ کو ہمارا ٹرپ اچھا لگا تو بائی بائی تو گائز آپ کو اگر ہمارا یہ وزیٹ اچھا لگا اس ویڈے کو لائک چینل سبسکراب ضرور کریں کب تک کے لئے بائی بائی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں